زندگی کے عادے گاں انسان دوسروں سے گلت توقعات کر کے کریدتا ہے ایک طرف نفرت ہے جو چنہ لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگی گزر جاتی ہے اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کے محبت کے علاوہ سب محبت فناہ ہیں جب اکل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گے لیتی ہیں اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے عورت بھی بڑی بیبس ہے کوئی اس پر انتظار ٹھونستا نہیں لیکن اس کی روح میں انتظار ہے شاید اس لئے رات اکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس جنت میں لے جائے اگر قسمت میں عادی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لوگے الٹی آ جائے گی کبھی نصیب سے زیادہ حضم نہیں ہوتا ہے پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت انسان جس شخص کے لئے دل سے مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے لوگ اچھی صیرت کے جائچی صورت کو ترجیح دیتے ہیں مرد جب عورت کو کھو بیٹھتا ہے تب اسے قدر ہوتی ہے لیکن تب تب وہ عورت کے دل سے اتر چکا ہوتا ہے انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے حساسات اور محبت کو بار بار نیچہ دکھا کر ٹھکرا دیا جاتا ہے کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لئے ذہنی مریض بنانے کے لئے کافی ہوتی ہے مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے بیوی کی عزت کرے تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی لوگ کہتے ہیں حیاء آنکھوں میں ہونی چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ حیاء کردار میں زیادہ ہونی چاہیے کہ آنکھیں کبھی بٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ کابو پا ہی لیتا ہے محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنا زور کا دکھا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی کسی پر بڑوسہ نہیں کر سکتا مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں اس کو محسوس کرنا اس کی کفانت کرنا اس سے محبت کرنا اس کی عزت کرنا ہے یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا پوصلہ دیتی ہیں رشتے توڑنا بہت آسان ہے اثر سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پشتاوہ آپ کو زندگی برسکون سے سونے نہیں دے گا اگر لوگ آپ کو بھولیں ہی کرتے تو بھی میوس نہیں ہونا کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے بانو قدسیہ لکھتی ہیں کہ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو شریف عورت جسے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے کسی اور کے سائے کا تسوال ہی پیدا نہیں ہوتا جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی مایوس ہونا چھوڑ دیں کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک فضل سے کھول جاتے ہیں اگر آپ نے کسی کے کردار کا انتازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستہ کس بات پر ہے ٹینشن بے چینے اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو کش کرنے میں اپنی زندگی گزار ہے ہوتے ہیں